اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں معاپلوں کے ساتھ سعودی عرب میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جو کرونا کی اپ ڈیٹس ہیں وہ شیئر کروں گا جس کی تفصیلات دیتے ہوئے وزارت سے نے کہا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ملکت میں ایک سو تیرہ نئے کیس سامنے آئے ہیں جبکہ ایک سو ستر جو کرونا میں مبتلا مریض تھے وہ ٹھیک ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دس افراد کی موت ہوئی ہے یعنی جو لوگ وفات پائے ہیں ان کی تداد دس ہے اس کی مزید تفصیلات دیتے ہوئے وزارت سے نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ کیس جو ہیں وہ ریاض میں آئے ہیں جن کی تداد چتالیس ہے اس کے بعد مکہ مکرمہ میں اٹھارہ کیس سامنے آئے ہیں اس کے بعد مدینہ منورہ میں تیرہ کیس سامنے آئے ہیں اس کے بعد منطقہ شرقی ہے جس میں بارہ کیس سامنے آئے ہیں اس کے بعد منطقہ الحدود الشمالیہ ہے جہاں پانچ کیس نئے سامنے آئے ہیں اس کے بعد اسیر ہے جہاں چار کیس سامنے آئے ہیں اس کے بعد تبوگ ہے وہاں چار کیس سامنے آئے ہیں قصیب میں تین کیس سامنے آئے ہیں منطقہ نجران میں تین کیس سامنے آئے ہیں منطقہ الباہا میں بھی تین کیس سامنے آئے ہیں اس کے بعد حائل میں دو کیس سامنے آئے ہیں الجوف اور جزان میں ایک ایک نیا کیس رپورٹ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹوٹل کیس کی تداد ہے کرونا کیس کی تداد اب وہ سعودی عرب میں تین لاکھ باسٹھ ہزار چھے سو ایک ہو گئی ہے اور جو لوگ سے ادیاب ہو چکے ہیں ان کی تداد تین لاکھ تریپن ہزار چھے سو بیاسی ہے اور جو لوگ وفاد پا چکے ہیں اس وبا کی وجہ سے ان کے تداد اب چھے ہزار دو سو چودہ ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایکٹیو کیس ہیں یعنی جو مریض ابھی بھی ہسپٹل میں دہا لیں ان کی تداد دو ہزار سات سو پانچ ہے ان میں جن کے حالت نازک ہے ان کی تداد تین سو ستاسی ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند ہوئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں